پتا دو میں پوچھنا چاہتا ہوں منجلس کیا کریں پوچھنے والوں پتا دو کون سی ایسی جمعات کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے تعلیمی دارے پاہن کیا اتنے منجلس نے کہا جو مسلمین نے کیا ہے یہی سب سے منا چینل ہے ارے ایک امارت بنا دو اس کے بارے آ کر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال تو میں خبور کرنے دیار دوں کرتے تو کچھ نہیں ہے لیکن منجلس میں لان آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پرمانہ کریں عوام کی خدمت کریے آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی جیسے خام و ملک اور مسلمانوں کو کبھی کچھ دیا ہے کچھ نہیں کیا کچھ نہیں کیا لیکن آج ہم نے کیا ہے ارے دیکھنے والوں اور میں یہاں موجود صدر و مدعنیدیم سے درکاس کروں گا کہ کبھی اگر فرصت ملے تو جاؤ جاں کے بلدہ گڑے کے اس کیجی ٹو پی جی کیمپس کو دیکھو اس کی بلند عمارت کو دیکھو اور اس سے پتا چلے گا کہ ہماری ارادے کتنے بلند ہیں ہمارا خواب کتنا اونڈا ہے اور کس طریقے سے حقیقت خواب کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں گوڑا فلسک کہ حاضر مسلمین کا تفیل ہے میرے مرہوم صدر میرے باپ کے جوتیوں کا سطحہ ہے اور میری صدر کی اعتمار اور جماعت کی وجہ سے یہ ادنا سا مجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل منع خائل منع اور بے شک یہ میری ذات کا ہے لیکن میری ذات تو جماعت کی ہے تو یہ میرے ادارے بھی جماعت کے ہے یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشانی ہیں میری ذات کی کام کرنے کا سارے بھی جاہاں عوام کو پریشان نہ کرو عوام کی پریشانی کو دور کرو عوام کے درمیان میں ہے کہ تو جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لئے نہیں آئے ہیں جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھو کہ اپنی آخرت کے لئے آئے ہیں اور اللہ کو نازی کرنے کے لئے جماعت میں آئے ہیں اپنے خر کو بنانے کے لئے نہیں آئے اگر سرمائے دار بننا ہے پیسہ کمانا ہے تو کہیں اور جاؤ کچھ بھی کرلو آخرت کا معنی ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر تمہارے ساتھ مل کر کام کرو یا آخرت کا سوضا ہے دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت اگر ملے گی تو عوام کی اور جماعت کی دیانتاری امانداری سے خدمہ کرنے میں ملے گی اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں ہم المنافضوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں ہم اس چاہنے والے کی اور بیوث اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں ہم نہیں دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں وقت کے انتظار میں ہیں اور یاد لکھو جو وقت آئے گا تو ہر ایک سے حصاب دور کیا جائے گا جو عوام سے زیادہ بھی کرتا ہے عوام پر سرم کرتا ہے عوام سے نائم سا بھی کرتا ہے منلس ان کو بھی نہیں بخشے گی چاہے وہ اپنے ہو یا غیر ہو ہم ان کو بھی نہیں بخشیں گے بڑی محنت کے ساتھ نسل در نسل کی خوربانیوں کے بعد ہم نے اس جماعت کو بنایا ہے اگر اس جماعت کو کوئی تھکا بل جائے گا تو ہم بغیرہ نہیں کریں گے لوگوں نے اپنا پسینا دیا ہے یاد رکھو اگر پر اپنی لوگ ایسی نے جماعت کو اپنا خون دیا ہے خون دیا ہے اور اس خون پر آیا جانے نہیں دوں گا یہ جانت جتیمی یا بیٹھنے والے یہ ایتماعت اکنی نہیں ہے میں نہ کبھی خائد تھا نہ کبھی خائد بنوں گا نہ خائد بننے کی خائد ہے میں جنرال کا سپاری ہا سپاری ہوں اور سپاری نہ ہوں گا سپاری بن کے ہاں آتا مطابق جماعت جماعت اگر تنظیم سے ہیں تو یاد رکھو زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے اپنے امیر کی اطاعت کرو اپنی صدر کی ہدایت کو مانو اور اس چیز کو یاد رکھو جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے آپ کو ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر ہی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دینا آن افسوس تیز بات کا ہے کہ چمدروں پر ویٹ پر تفسرے کرنے والے بھی بڑے ہی نائز پر ہوگئے سیاسی فیصلے چمدروں پر نہیں ہوتے سیاسی فیصلے اور خاملن کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں اور اس کے آنے والا فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لا رکھتا ہے اپنے یقین کو اپنے ایمان کو مضبور کرکو لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے ہم وہ ثابت خدمی کے ساتھ سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا اور مجلس ستحاد المسلمین آگے بڑھنے ہی ہیں کام کر نہیں ہے اور بہت کام کرنا پاتی ہے آج مجلس آگے بڑھنے ہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا مہاں کیوں جا رہی ہیں یہاں کیوں جا رہی ہیں یہاں کیوں لڑھنے ہیں مہاں کیوں لڑھنے ہیں ہمارے حیérieDeیں ہم کو کرنے دو ویسرکشن کے بعد آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی کیا ذرف ہے مجلس کی کیا ذثر ہے حدو 중에 چاہز بھائتوہ سیاسی جامعہ منارے کی کیا ذرف ہے دادو سنام حاصل کرنے کی کیا ذرف ہے ایلیکشن لڑنے کی کیا ذ analogy کیا ذرف ہے بدایا ایلیکشن لڑنے کی ہم منیلس کا ہی آرین کرنا تھا مگرے گلا اس وقت ایلیکشن نہیں کرنا تھا بلدی آکا ہو یا اسمیلی کا ہو کیا پارلیمنٹ کا الیکشن سالات جب پارلیمنٹ ہی در آباز سے جیتے تو منیلس اس سے پہلے کتنے مردبہ لڑی تھی کیا ایک ہی مردبہ لڑی اور سالاتی سے نہیں کئی مردبہ کریں اور آگے ہم ہاتے ہیں تو ہاں میں تیار ہے لیکن دخوابات لڑنا چھوڑے گے نہیں آپ آرے گے کر ہا رہے گے پر سو ہا رہے گے ہم زندہ نہیں رہیں گے لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے کوئے ہوئے بینچ کے پھل کو ضرور پھائیں گے یہ ہمارا یقین ہے یہ ہمارا کرنا ہے کام کام کر رہے ہیں ایک جنون کی طرح ایک دیوانے کی طرح میرا صدر پھرتے رہتا ہے کھونتے رہتا ہے ارے بتاؤ کوئی ہے اتنا گھونے والا اتنا پھرنے والا اپنی جن کی پروہ کیے بغیر اپنی سہت کی پروہ کیے بغیر تنقینوں کی پروہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح ہم کا ملت کو بیدار کرنے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں میرا صدر بیدار کرنے کے لیے متحد کرنے کے لیے اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں بلکہ اپنی خام و ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے اگر ہمارا صدر اگر پھر رہا ہے کھون رہا ہے تو میرے ابتنائیوں کے صدر و مطمئنین سے کہتا ہوں جب ہمارا صدر اتنا کھونتا ہے پھرتا ہے تو ہمارے ابتنائیوں کے صدروں کو بھی اپنے محلے میں اپنے خلقے میں اس سے زیادہ کھون رہا ہے اس سے زیادہ عوام سے رب میں رہنا پڑے اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدر و مطمئنین پر توجہ دیں ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے خلق کریں ان کے بولے گئے وہ طالبات عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا یا آپ کی ذمہ داری ذمہ داری تھے مجلس کام کر رہے ہیں چاہے وہ کوویڈ کا حرف ہو آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کی توفان وہ فلڈز کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا آپ نے دیکھا فلڈز میں بھی غیر معاملی کام میڈیکل کیمس کتنے میڈیکل کیمس ہوئے عوام کی آداز بڑی چھوٹی اور کمزور ہے کتنے میڈیکل کیمس ہزاروں لوگوں کو آدھیا تحسین ہوئی ڈاکٹرز دیکھے فلڈ میں ہم نے کام کیا کوویڈ میں کیسا کام ارے فلڈ اور کوویڈ کو اگر لے لیں تو بارہ کارڈ پیا تو ہم نے سالہ اندرل ایڈکیشن ٹرس کے نام سے ہم نے خط کیا عوام میں بتا دو کیا کسی نے کیا فرست ویو ہو سیکن ویو ہو ہم نے کام کیا خدا نہ پاس نہ اگر تیسری کوویڈ کی لہر بھی آتی ہے اس میں بھی منلس اتحاد المسلمی سب سے آگے رہ کر کام کریں ہم کام کرتے ہیں میں آپ سے صدر و مطمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے اپنے محلوں میں اپنے اقتدائیوں کے خدور میں آجے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کریے اور عوام کو خوشڑ کیے عوام کے لیے کام کریے تنخیدوں کی الزاموں کی پر بامت کریے الزامات تو لگتے رہے ہیں لگتے رہے ہیں اور میں یہی کہوں گا اگر ایک درخت ہے اس پر پھل بہت ہے اور اس کے بادو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے تو جانے والا اگر پھتر کھینکتا ہے تو کیا پھل دار درخت پہ پھیکے گا یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھیکے گا تو محلس احتیاط المسلمین پھل دار درخت ہے اس لیے کبھی پھتر آ رہے ہیں مارنے والے مارو اس کا پھتر ہم کو کوئی فکر نہیں ہم نہ زخمی ہوں گے نہ ہم ناراض ہوں گے نہ گنا کریں گے نہ شکوا کریں گے بلکہ صدر وقت اللہ کا شکر ادا کریں گے کیا ہے اللہ